السلام علیکم پیارے بھائیو آج آپ کو یہ سامنے کلچ شافٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے سامنے والے دانت بنوائے ہیں آگے والے جو کلچ پلیٹ میں فسے ہو ہوتے ہیں آج کل سٹیل کی ویلڈنگ کے ساتھ بنا کے ویلڈ کر کے ملنگ پہ بنا دیتے ہیں دندے پلکل گرنٹی شدہ چلتے ہیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آپ کو ویڈیو اور بات بتانے کا مقصد یہ ہے جو آپ کو معلوم ہو جو کام ہو سکتا ہے اور کیسے کرانا ہے اور کس طرح کرانا ہے آج کل مہنگائی کے دور میں مکیننگ حضرات کہتے ہیں جاؤ شافٹ نئی لے آؤ شافٹ آٹھ ہزار روپے کی دس ہزار روپے کی جنون شافٹ ملتی ہے اور اس کا پندرہ سو ہزار پندرہ سو دو ہزار روپے کے ساتھ کام ہو جاتا ہے اور گرنٹی شدہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے عام نہیں ہے سٹیل کی ویلڈنگ کرتے ہیں میلنگ پہ دانت بنا دیتے ہیں بلکل گرنٹی شدہ ہے یہ سامنے آپ کو کھلا ہوا ٹیکٹر سولہ مادل نظر آ رہا ہے اس کا ڈالیک ٹینگی پہ لکھا ہوا ہے یہ آگے والی مین سیل اور اس کی پلیٹ کا جین بھی لیگ تھا میں نے کہا آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا دوں چلو آپ کو کئی دوستوں کا بھلا ہو جائے گا میرا مقصد کہنے کا یہ ہے جو آپ نے ٹاپ شافٹ دیکھئے اس کے آگے والے گروپ خراب ہو جاتے ہیں یا پیچھے والے گروپ خراب ہو جاتے ہیں یہ سٹیل کی ویلڈنگ کے ساتھ ویلڈ ہو کے ملنگ پہ بن سکتے ہیں بلکل جھری سے بنا دیتے ہیں کپلین سائز چیک کرتے ہیں ٹاپ شافٹ جو کلچ پلیٹ میں آتا ہے وہ بھی چیک کر کے فٹ کر دیتے ہیں آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں انشاءاللہ آپ کو ٹیکنیکل باتیں بتاتا ہوں جو آپ کے لیے بہت ہی فیضے مند ہیں میں نے ساری زندگی اسی روسی ٹیکٹر کے کاروبار میں کام کیا ہے میں اپنے بھائیوں کو مشورہ روسی ٹیکٹر کے بارے میں دیتا ہوں اور راہنمائی کرتا ہوں چلو آپ کا فائدہ ہو آپ کو سمجھا جائے میرے ویور بہت سارے دیکھنے والے میں ان کی بھلائی کے لیے یہ روز اپنے چینل روسی بغتاور پہ یہ ویڈیو لگاتا ہوں اس لیے کہ میرے بھائیوں کو سمجھ جائے اور ان کا کام ہو جائے اس کی کلچ ہاؤزن کے بیرنگ کلے کے خراب تھے وہ بھی اتنے ڈالے ہیں پلیٹ کا جین بھی لی کھا وہ بھی سیٹ ہو جائے گا اور مین سیل ڈال کے پھر فٹنگ ہو جائے گی کلچ پلیٹ نئی بنوائی ہے یہ شاپر میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ پڑی ہے یہ ہیڈرالیک والا گلے کے جھریاں بلکل سی بیرنگ کمزور تھے ڈھلے تھے وہ بھی نئے ڈال دیے ہیں اور سیل بھی ڈال دیے ہیں میرا ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے جو آپ کو چلو رہنمائی دیتا رہوں آپ روسی رکھنے والے اگر کوئی یہ مسئلہ ہو تو آپ اپنے